السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جوئیل آسوسیشن میں رانا حمزم جی جوئیل ایک دفعہ پر آپ سب کی حدمت میں حاضر ہے جیسا کہ ہم چیکٹر تھیری پلیس آرڈر دو ہزار دو سٹڈی کر رہے ہیں اس کا ہم نے آرٹیکل سکس کی فرس کلاس سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس پڑھ لی تھی اب ہم کلاس فور پہ آتے ہیں اسسسٹنٹ سپرٹنڈنٹ پلیس کے رتبے میں پرتھی کل پاکستان کی سطح پر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوگی فیڈرل پبلک سروس کمیشن اکدارہ ہے اس کا بقاعدہ اگزام ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ ایڈ آتی ہے اخبار میں ایڈ آتی ہے جو بھی کینڈیڈیٹ اس میں اپیر ہوتے ہیں وہ بقاعدہ ایک پیپر دیتے ہیں اس کا سلیبس ہوتا ہے اس کا شیڈول ہوتا ہے اس کا طریقے کار ہوتا ہے ان کے باباد میں اگر بندہ اپیر ہو جاتا ہے اس کا انٹرویو ہوتا ہے اس کا جسمانی ٹیسٹ ہوتے ہیں اگر یہ سارے وہ کلیر کرس لیتا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے پرونچل گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ وغیرہ نے نہیں کرنا پرونچل نے نہیں کرنا یہ فیڈرل نے کرنا ہے کلاس فائیو کہتی ہے کانسٹیبل اور اسسسنٹ ساب انسپیکٹر کے رتبے میں برتھی ہزیلہ کی بنیاد پر ہوگی جو ملازمت سے مطلق تمام امور کے سلسلے میں ڈپری سپریٹنڈنٹ پلیس کے رتبے تک ان کا انتظامی یونٹ ہوگا اور صرف ایسے افسران کو بیرون کاری سے مطلقہ کاموں کے لیے ان کے مستقل سکونتی دلہ میں تینات کیا جائے گا تفتیش، ٹریفک، سیکیورٹی، ریزرب اور خبر رسانی سے مطلقہ افسران کی تیناتی پر ایسی کوئی ببندی نہیں ہوگی قوائد کے تحت انسپیکٹر اور سہبان ڈپریٹنڈنٹ پلیس کو سبائی سنیارٹی کے بنیاد پر ترقی درجہ دی جائے گی اس میں سمجھانے والی تھی کوئی بات نہیں ہے آپ کو اس کی ویسے ہی سمجھ آگئی ہوگی جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کلاسکس کیا کہتی ہے ہر ایک پلیس افسر کو آن ڈیوٹی ہونے کی حالت میں پاکستان بار میں پلیس افسر کے تمام اختیارات اور رائیتی حقوق پر ویلجیز حاصل ہوں گے اور وہ کسی وقت کسی برانچ ڈویزن، بیورو اور سیکشن میں خدمت انجام دینے کا مصور رجب ہوگا یعنی کہ اگر کوئی شخص پلیس میں ہے تو وہ کسی بھی وقت کسی بھی پلیس ٹیشن میں اس کو بردی کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر کوئی ببندی نہیں کہ وہ اس پلیس ٹیشن میں تو اس پلیس ٹیشن کے انٹر نہیں آ سکتا اس کے اپائنٹمنٹ ادھر بھی ہو سکتی ہے پلیس کی آرٹیکل ایٹ پہ آتے ہیں پلیس کی تنظیم مقررہ عمل کی بنیاد پر کی جائے گی کیا عمل کیا ہوگا وہ آرٹیکل آٹ کلاس بان آرٹیکل سیون کے تحت تشکیل شدہ جمعیت عملہ پلیس کی تنظیم جہاں تک قابل عمل ہو وہ مقررہ عمل پر برانچو ڈویزنوں اور سیکشنوں میں کی جائے گی نمبر ایک میں متقذرہ متقذرہ بالا برانچو ڈویزنوں اور سیکشنوں میں ہسپیزل شامل ہیں نمبر ایک تفتیش تفتیش کس نے کرنی ہے کن لوگوں نے کرنی اس کا ملالگ ہوگا خبر رسانی خبر رسان ہوتے ہیں کچھ لوگ پلیس میں سیول کپڑوں میں پھر رہے ہوتے ہیں جسے عام طور پر جسوس کہتے ہیں واش اینڈ وارڈ واش کرنے والے دیکھ بال والے ریزروف پلیس ریزروف پلیس وہ ہوتی ہے کہ جسے عام جگہ پہ تینات نہیں کیا جاتا اسے اس وقت تینات کیا جاتا ہے جب پلیس کسی خاص جگہ پہ کوئی فارس جمپل جلسہ ہو رہا ہے کوئی ملکی حالات ٹھیک نہیں ہے کوئی امن و مان کا خطرہ ہے تو ریزروف پلیس کوئی ایک سائٹ پہ پلیس لائن میں رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کی کسی بھی وقت ضرور پڑھ سکتی البتہ ان کو تنخواب وغیرہ جو بھی ہے وہ ان کو بمطابق قنون دی جاتی ہے کلاس ای کیا کہتی ہے احساب پلیس پلیس اکاؤنٹابیلٹی کلاس ایف انتظامی عملہ پرسنل منجمنٹ کلاس جی تلیم و ترپیت کلاس ایچ مالیات و اندرونی محاصبہ فنانس انٹرنل اڈالٹ کلاس ای انصداد جرم کلاس جی عورتوں کے خلاف جرائم کلاس کے ٹریفک کی منصوبہ بندی اور انتظام کلاس ایل کریمینل ایڈنٹیفکیشن ایم انفارمیشن ٹکنالوجی اینڈ ٹرانسپورٹ او بیسرچ آف ڈویلفمنٹ پی لیگل معاملات کیو بہبودی معاملات آر اسٹیٹ منجمنٹ یعنی کہ یہ سارے پلیس کے الگ الگ شعبے بنا دیئے گئے ہیں کہ ان ان شعبوں میں پولیس کے کردار ہوں گے اور پولیس ان ان شعبوں میں تمام جگہ پر اپنا کردار ادا کر سکتی ہے کلاس سیری کہتی ہے آرٹیکل ایڈ کی تفنیش تفتیش کرندہ ماہرین خصوصی عملکاری کے اعتبار سے تفتیشی برانچ کے افسر انچار کے روبرو جواب دے ہوگا جو تفتیش کرندہ ہوگا وہ سپیشل جو تفتیشی برانچ کے افسر ہوگا اس کے روبرو جواب دے ہوگا کہ اس نے یہ عمل کیا ہے اس نے ایسے تفتیش کی ہے اور اس سب کا وہ ذمہ داری اٹھانے کا پاباند ہوگا کلاس فور ہر ایک پولیس کسی برانچ ڈویزن بیورو اور سیکشن اور پولیس کے اندر یا باہر کسی جگہ تینات کی جانے کا مستجب ہوگا یعنی کوئی بھی پولیس ہے اس کے کوئی برانچ ہوگی کوئی ڈویزن ہوگی کوئی سیکشن ہوگا اور اس نے کس جگہ تیعین ہونا ہے یہ اسے بتایا جائے گا کلاس فائیب کسی سپیشلس برانچ ڈویزن بیورو یا سیکشن میں تیناتی کوئیت کے مطابق ضروری تربیت اور تجربہ کے تابعہ ہوگی فار ایسیمپل پولیس مقابلہ ہوگا ایک سیمپل سی بات کر رہا ہوں تو وہاں پر جو سپیشل بندی ہوں گے یہ میں ایسیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں جو خاص بندی ہوں گے جو پہلے اپنا بچاؤ کرنا جانتے ہوں گے بعد میں وہ پولیس مقابلہ کرنا جانتے ہوں گے مجرمان کو سوری ملزمان کو پکڑنے والے سپیشل برانچ ہوگی تو ایسے ہی باقی جو معاملات ہوں گے ان کے لیے سپیشل برانچ ایک بنائی جائے گی کلاس فائیب کلاس فائیب ہوگی آرٹیکل نائن پولیس کی نگرانی پولیس کی کیا نگرانی کیا ہے کلاس ون کسی جنرل پولیس ہیریہ بھار میں پولیس کی نگرانی مناسب گورنمنٹ کے قبض و دخل میں ہوگی یعنی پولیس کی نگرانی بھی گورنمنٹ نے کرنی ہے کلاس ٹو دفعہ ایک کے تحت اختیار اس طرح استعمال کیا جائے گا کس ہمار کا یقین حاصل ہو سکے کہ پولیس اپنے فرائے اس خوش اسلوبی سے اور این قانون کے مطابق انجام دے رہی ہے پولیس کی نگرانی اس لیے کی جائے گی تاکہ پولیس کو چیک کیا جائے رشوت تو نہیں لے رہی حرام تو نہیں کھا رہی عام شہریوں کو بلویا تنگ تو نہیں کر رہی امن و امان میں جہاں پہ امن و امان کا مسئلہ بن رہا ہے وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اس لیے یہ پولیس کے آرڈر کے اندر اس آرٹیکل لائن کے اندر یہ چیز لکھی گئی ہے کہ حکومت نے یہ چیز پولیس کو ہی اختیارہ دیا ہوا ہے گورمنٹ کے قبضے میں ہے کہ وہ کسی بھی وقت پولیس کو چیک کر سکتی ہے نہ تو پولیس چیک کرتی ہے سوری گورمنٹ چیک کرتی ہے اور نہ ہی پولیس والے رشوت خوری سے باز آتے ہیں حرام سے باز آتے ہیں ہر وہ کام جس سے پولیس کو رکا گیا ہے یعنی کہ پولیس کو کہا گیا کہ آپ نے یہ اچھائی کرنی یہ اچھائی کرنی یہ اچھائی کرنی یہ برائی نہیں کرنی یہ برائی نہیں کرنی یہ برائی نہیں کرنی پلیس ہر وہ برائی کرتی ہے جسے اسے رکا گیا ہے ہر وہ اچھا ہی نہیں کرتی جسے اسے کہا گیا ہے سو میں سے 99% ہماری پلیس ہی کرتی ہے آگے آگے جی آرٹیکل ٹین پلیس کا انتظام کسی جنرل پلیس کلاس ون کسی جنرل پلیس ایریا میں پلیس کا انتظام کسی صوبائی پلیس افیسر کیپٹل پلیس افیسر سٹی پلیس افیسر جو آرٹیکل الیون یا آرٹیکل فیفٹین جیسی کی صورت کے تحت کیا گیا ہوگا کہ کب تا دخل میں ہوگا پوری پلیس کا انتظام اگر ایک ڈسٹرک ہے اگر ایک ڈسٹرک اوکارا ہے ڈسٹر اوکارا کا ہیڈ کون ہے ڈی پی او ڈی پی او نے پوری پلیس کا جو نظام ہے اس کو چلانا ہے آرٹیکل کلاس ٹو ٹھری فور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ساری بھی باتیں اوپر جو ہیں آرٹیکل ٹویلم ٹائم پیریڈ میاد کلاس ون اس کا نام ہے سبائی پلیس افسر کیپٹل سٹی پلیس افسر اور کسی وفاقی قرون نفس کرنے والے ایجنسی کے سربراہ کے اہدہ کی میاد آرٹیکل ٹویلم کلاس ون الیون کے تحت متعینہ سبائی پلیس افسر کیپٹل سٹی پلیس افسر اور کسی وفاقی قرون نفس کرنے والے ایجنسیوں کے سربراہ کے اہدہ کی میاد اس کی تیناتی کی طریق تین سال تک ہوگی کوئی بھی بڑا پلیس فیسر ہے جیسے کہ ڈی پیو ہو گیا ڈی ایس پی ہو گیا بڑے رینگ کے پلیس فیسر ہو گیا ایسا چو بھی آ جاتا ہے اس میں حالانکہ ایسا چوکہ رینگ تو فورٹین ہوتا ہے لیکن بعد اوقات وہ بھی آ جاتا ہوتا ہے ان کی ایک جگہ ٹرانسفر ایک جگہ جو سروس ڈیوشن ہے وہ تھیری ایئر ہوگا اس کی میں بیسک رول آپ کو بدایتا ہوں تھیری ایئر کیوں ہوتا ہے اصل میں اصل میں تھیری ایئر کا یہ رول باقی اداروں میں بھی ہوتا ہے تو تھیری ایئر کا یہ رول اس لیے بنایا گیا ہے کہ تین سال سے زیادہ عرصے بعد تین سال تک کسی بھی کوئی سرکاری ملازم ہوگا وہ کس جگہ پر کام کر رہا ہے نا تو اس کی اس علاقے میں اردگرد لوگوں میں جان پہچان ہو جاتی ہے پھر وہ لوگوں کو ذاتی طور پر بینیفیٹس دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس لیے ایک لیمٹ رکھی گئی ہے کسی بھی سرکاری ملازم کے لیے کہ آپ دیارہ سے دیارہ تین سال تک ایک جگہ پر جوب کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو تبدیل کر دیا جائے گا آگے اس میں پھر صوبہ صوبائی گورنمنٹ آ گیا پابلک سیفٹی کمیشن آ گیا افاقی گورنمنٹ آ گیا پھر ان سب کو حتمین کرنا یہ سب آرٹیکل ٹویلم ہمیں بتاتا ہے آرٹیکل تھرٹین صاحبان کون سے ہوتے ہیں آڈیشنل آئی جی پی کی تیناتی آرٹیکل تھرٹین کے تحت ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہے کہ صوبائی پلیس افسر یا کیپٹل شٹی پلیس افسر کے ساتھ مشورہ کر کے صوبائی پلیس افسر یا کیپٹل شٹی پلیس افسر کے فرائد منصبی کی حسن کے مطابق کارکردگی میں ساتھ دینے کے لیے مدد دینے کے لیے اتنی طرح میں صاحب ایڈیشنل آئی جی پی تیناتی کرے جو وہ مراسب سمجھے یعنی کہ کس ایریے میں فارگر ایمپل ہور میں ہے اس میں کتنے ایڈیشنل آئی جی پی کی تیناتی کرنی ہے کتنے پلیس افسران کی کتنے سیٹی پلیس افسران کی تیناتی کرنی ہے وہ آپس میں صلاح مشورہ کر کے انہوں نے کرنا ہے آرٹیکل پورٹین کہتا ہے ماہرین کی تقرری جو پلیس کے ماہرین ہوتے ہیں ان کی تقرری کیسے کرنی ہے کلاس ون گورنمن مجاز ہے کہ مناسب پبلہ سورس کمیشن کی سفارش پر صوبائی پلیس افسر اور کیپیٹل سیٹی پلیس افسر یا سیٹی پلیس افسر کو مدد دینے کے لیے ایک یا زیادہ ماہرین مقرر کرے اس میں کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے کلاس ٹو ماہرین کی اہلیت کیا ہے ان کی شرائط کیا ہے ان کی ملازمت کیسے ہے اور کیسے مقرر کر دی جائیں گی یہ بھی کلاس ٹو میں بتایا گیا آرٹیکل فورٹین میں آرٹیکل فیفٹین پہ آتے ہیں سیٹی پلیس افسر اور ڈسٹرک پلیس افسر کی تیناتی سیٹی پلیس افسر اور ڈسٹرک پلیس افسر کی تیناتی کیسے ہوتی ہے کلاس ون صوبائی پلیس افسر گورنمنٹ کے ساتھ مشورہ کر کے کسی سیٹی ڈسٹرک جیسے بطور جنرل پلیس ایریا لگا دیا جاتا ہے اس کی تیناتی کیسے کرنی ہے وہ اوپر والی گورنمنٹ مشاورت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کا ٹرانسلر کر دیتی ہے کلاس ٹو کہتی ہے سیٹی پلیس افسر اور ڈسٹرک پلیس افسر جیسے کی صورت کی عوضے کی میاد اس کی تیناتی کی طریق سے تین سال ہوگی جیسے کہ میں نے پہلے اوپر بتا دیا ان کی ایک جگہ پہ اپوائنٹمنٹ ٹائم پیریڈ ٹری ایئر ہوگا کلاس ٹری سیٹی پلیس افسر یا ڈسٹرک پلیس افسر کی نا اہلیت اور غیر محصر ہونے جیسی خاص وجوہات کی بنا پر ہر دو دلاناظم ڈسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن کی رضا مندی کے بعد اس کے ڈسٹرک پبلک سیفٹی کمیشن اس کے سالتن سمیت کر چکا ہو اس کا عددہ کی معمول کی تین سال کے میاد ختم ہونے سے پہلے تبادلہ کیا جا سکتا ہے فار ایسٹرک ککاڑا کا ڈی پی او اگر پی مانی بدنیتی کر رہا ہے تو اس کا اب تو اس کا طریقے کار چینج ہو گیا ہے لیکن پہلے یہی طریقے کار تھا کہ دو دلاناظم جو ہوں گے وہ اس کے اوپر اپلیکشن دیں گے پیچھے ہیڈ ڈپارٹمنٹ کو اور اس کا وہاں سے تو بادلہ کروا دیں گے یعنی اس کی جو تین سال کا ٹائم پلڈ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا آرٹیکل سفشن ڈیسٹرک پلیس فیسر کا انتظام پورے ایک ڈیسٹرک ہوتا ہے اس کی پلیس ہوتی ہے اس کا انتظام کیا ہوتا ہے اس کی کلاس ون آرڈر ہزا کے مطابق ماس وائی کیپیٹل سٹی ڈیسٹرک اور سٹی ڈیسٹرک کے ظلہ بھار میں پلیس کا انتظام جس میں کیا ہوتا ہے ڈی پیو ہوتا ہے کلاس ٹو کہتی ہے ڈیسٹرک پلیس افسر اپنے اختیارات اور فرائد منصبی جو اسے آتا ہوئے ہوں یا اس پر آئید ہوتے ہوں آرٹیکل سیونٹین کے تحت متعینہ کسی ایس پی ایس پی یا ڈی ایس پی کے سپورد کر سکتا ہے ڈی پیو اگر فار ایزمپل کچھ عرصے کے لیے چھوٹی پہ جا رہا ہے یا وہ ایبسنٹ ہے جو اس کی جگہ وہ اپنے فرائد آرٹیکل ستنہ میں آگے ہم پڑھیں گے کسی بھی اپنے سے چھوٹے رینکے اپنے سے چھوٹے رینکے مگر بہت بڑے افسر کو وہ تمام فرائد ڈیوٹی سر انجام دے سکتا ہے کلاس ٹی کیا کہتی ہے کیپٹل سیٹی پلیس افسر اور سیٹی پلیس افسر کو کسی ملحقہ محکمہ کے سرورہ کے انسلامی اور مالی اختیارات حاصل ہوں گے ٹھیک ہے آرٹیکل فورٹین الیون کے تحت متعینہ کیپٹل سیٹی پلیس افسر اور آرٹیکل ففٹین کے تحت متعینہ سیٹی پلیس افسر افسر کے عمل کرانا کنٹرول کے دابعہ اختیارات مال کرنے گے جو مذکورہ بلہ دامن تھی اور آرٹیکل ٹین کے تحت نہیں عطا ہوں گے ڈی آجی ڈی ایس پی آر سوری پی ایس پی ایس پی اور ڈی ایس پی کی تحیناتی کیسی ہوتی ہے کلاس ون آرڈر ہزا کے مطابق یعنی دو ہزار دو پلیس آرڈر کے مطابق گورنمنٹ صبحی پلیس افسر یا کیپٹل سیٹی پلیس افسر کے ساتھ مشورہ کر کے جنرل پلیس ہیریا کے کسی جوز کے لیے اور پلیس ہیڈوکوٹر کے لیے اتنی تضاد میں صاحبان ٹی آئی جی میں تید کرے جو وہ مناسب سمجھے گی یعنی یہ گورنمنٹ کا کام ہے جیسے وہ مناسب سمجھے بڑے فیسر سے مشورہ کر کے کہ ان کی تحیناتی کیسے اور کس طرح سے کرنی ہے کلاس 2 کیا کہتی ہے صبحی پلیس افسر افسر یا کیپٹل سیٹی پلیس افسر جنرل پلیس ایریا میں صاحبان ایس ایس پی ایک کلاس ایک کلاس دو کے تحت تینات کیا گیا ایسے ہفتیارات استعمال کرے گا اور فرائد منصبی انجام دے گا جو آرڈر ہزار یا کسی دیگر نافضل وقت قانون کے تحت اس کے سپرد کیے جائیں گے جو آرڈر اسے دیے جائیں گے ان کے تحت ہی وہ کام کرے گا اپنے آرڈر سے وہ تجاوز نہیں کرے گا آگے آگے یہ آرٹیکل ایٹین تفتیش کے سربراہ کی تیناتی کیسی ہوگی کلاس ون کسی جنرل پلیس ایریا ماتوائے کیپیٹل سٹی جسٹرک یا سٹی جسٹرک میں تفتیش کا سربراہ ایڈیشنل آئی جی پی کی رتبے کا ہوگا یعنی ایڈیشنل آئی جی پی کے رتبے کا بندہ ہی تفتیش کے سربراہ کی تیناتی کر سکتا ہے کلاس رو کہتی ہے کیپیٹل سٹی جسٹرک یا سٹی جسٹرک میں تفتیش کا سربراہ ایس ایس پی سے کم رتبے کا نہیں ہوگا کلاس رو کہتی ہے کسی زلہ میں تفتیش کا سربراہ ایس ایس پی سے کم رتبے کا نہیں ہوگا اور اوڈ دسٹرک پلیس افسر کے عام کنٹرول کے تابعے اپنے نظام کا ذمہ دار ہوگا کلاس فور کہتی ہے زلہ میں تمام ریجسٹر شلہ مقدمات کی تفتیش کے سربراہ کی نگرانی کے تحت کی جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ گورنمجازہ کے خاص یا عام حکم کے ذریعے سے لوکل اینڈ سپیشل لات کے تحت جرائم جن کی طریفات پاکستان پینل پورن میں دی گئی ہیں اور جو کسی دیگر سزا کے ساتھ یا بغیر سزا قید کے قابل ہیں جن کے میاد تین سال تک ہو سکتی ہے تفتیش پلیس ٹیشن کے عملہ کے سفرد گر جائے گی ایسے جرائم جن کی سزا تین سال تک ہی ہوگی ان کی تفتیش پلیس افسران بھی کر سکتے ہیں کلاس فائف کہتی ہے دیسٹرک پلیس افسر تفتیش کی کاروائی میں مداخلت نہیں کرے گا تاہم تفتیش کا سربراہ دیسٹرک تبدیل نہیں کی جائے گی ایک بورڈ جس کا سربراہ ایسے پی کی رتبے کا ہوگا اور دو صاحبان ایسے پی جن میں سیکھ مطلقہ دلہ کی تفتیش کا انتارج ہوگا کہ گورو گوت اور فارش کے پاد ہی تفتیش تبدیل ہوگی مگر شرط یہ ہے کہ تفتیش کی تبدیلی کے لی آخری حکم جنرل پولیس ایریا میں تفتیش کا سربراہ سادر کرے گا جو اس تبدیلی کی وجوہات کلم بند کرے گا مدید شرط یہ ہے کہ تفتیش دوسری تبدیلی کی جازت صرف صبائی پولیس افسر یا جیسا صورت میں کیپٹل سٹی پولیس فیسر کی منظوری سے دی جائے گی آرٹیکل انیس آگے آجاتے ہے آرٹیکل انیس کیا کہتا ہے ڈریکٹر مواصلات پولیس کا تقرر آرٹیکل انیس قائد کے صبائی پولیس افسر یا سٹی پولیس افسر جیسی تورت تمام جنرل پولیس ایریا کے لیے یا اس کے کسی جوز کے لیے افسر اور عمل قرر کر سکتا جس کا مواصلات کا دریہ ہے پولیس کے پاس جو کمپیوٹر ہیں پولیس کے پاس جو ٹرانسپورٹ ہیں گاڑیاں ہیں وائرلس ہیں ان کے اخراجات ہیں یہ سب کچھ دریکٹر مواصلات پولیس نے آرٹیکل تحت کے تحت کرنے ہیں آرٹیکل ٹوانٹی پولیس کی تربیتی اداروں کے سربراہ ہان کی تینا تھی پولیس کے تربیتی ادارے ہوتے ہیں ان کے سربراہ ہان بھی ہوتے ہیں جو ان تربیتی اداروں کو چلاتے ہیں رن کرتے ہیں تو ان کا کیا طریقے کار ہے ان کے پوائنٹ میں کیسے ہوتی کلاہ وفاقی گورنمنٹ آئی جی پی کے رتبے کے کسی پولیس افسر کو نیشنل پولیس اکیڈمی کا کمانڈنٹ مقرر کر سکتی ہے وفاقی گورنمنٹ آئی جی پی کے رتبے کے فیسر کو مقرر کر سکتی ہے سبائی پولیس افسر یا کسی پولیس افسر کو جو رتبہ میں دی آئی جی پی سے کم تر نہ ہو پولیس ٹریننگ کالج کا کمانڈنٹ اور کسی پولیس افسر کو جو رتبہ میں ایس ایس پی سے کم تر نہ ہو اپنے تمام جرنرل پولیس ایریا کے اندر اور اندر ہر ایک پولیس ٹریننگ سکول کا پرنسپل تینات کر سکتی ہے لے جی ہمارا چیپٹر تھری کا آرٹیکل ٹونٹی تک کمپلیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آرٹیکل ٹونٹی ون سے سٹارٹ کریں گے اور آرٹیکل ٹھرٹی ون چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تب تک جویل آسوسیشن کی طرف سے رانو حمزم جویل کو اجازت دیجے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ پاکستان دندہ بات